یہ ورجینیا کی ایک خوشکوار شام تھی اسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے تین یا چار سال کی عمر کا ایک لڑکا بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ آج وہ اپنے ہاندانی مارکیٹ کے نئے اور خوبصورت لکڑی کے گھر میں شفٹ ہو رہا تھا جو پچھلے گھر سے بہت زیادہ خوبصورت تھا اس گھر کو آج دنیا پیٹن رینڈولف کے نام سے جانتی ہے اس بچے کے والد ورجینیا کے معزز ترین وکیلوں میں شمار ہوتے اس کے ساتھ وہاں اصاف برجیزس کے ایک سپیکر اور امیر ترین آدمی تھے جب اس بچے کی عمر سولہ سال کی ہوئی تو اس کے والد انتقال کر کے ان کی ہوئش تھی کہ ان کا بیٹا ایک کامیاب قنوندان بنے اس کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑی لائبریری بنائی تاکہ اس کا بیٹا وہاں زیادہ سے زیادہ متعلیہ کر سکے یہ لڑکا بیٹن رینڈولف تھا جو کہ امریکہ کے فانڈنگ فادر ورجینیا کے اٹارنی جرنل ہاؤساف سپیکر تھے اس کے علاوہ وہ کانٹینینٹل کانگرس کے پہلے اور تیسرے صدر منتحب ہوئے انہوں نے سیونٹی سیونٹی فور میں پہلی کانٹینینٹل کانگرس میں شرکت کے لیے ہاؤساف برجیزس میں اپنی نشست چھوڑ دی وہ متفقہ ووٹوں سے کانگرس کے صدر منتحب ہوئے اس طرح وہ متحدہ امریکہ کے پہلے سلیکٹیو صدر بن گئے سیونٹین فورٹی سکس میں انہوں نے شادی کی لیکن ان کی کوئی اولاد نہ تھی پیٹن رینڈولف کی پردائش ٹین سیپٹمبر سیونٹین ٹوئنٹی وان کو ورجینیا میں ہوئی پیٹن رینڈولف کی عمر فیفٹی فور ایئر تھی جب وہ ٹوئنٹی ٹو اکتوبر سیونٹین سیونٹی فائف کو فالج سے انتقال کر گئے وہ ایک انقلابی رہنما کے طور پر اس قدر بلندو بالا تھے کہ پوری کانگرس نے ان کے جنازے میں شرکت کے لیے کام بند کر دیا